بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو موضوع ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ سائٹو سکیلیٹن ہے سائٹو سکیلیٹن پہ آج ہم بات کریں گے کہ سائٹو سکیلیٹن کیا ہوتا ہے اس پہ آج ہم نے سیر حاصل بیس کرنی ہے سائٹو سکیلیٹن جو ہے پیارے بچوں تو اس میں آج ہم نے بسکس کیا کرنا ہے آج کے جو لیکچر کے جو مین پوائنٹس ہے وہ ذرا آپ اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ فرما لیں آج کے لیکچر کے مین پوائنٹس ہیں سائٹو سکیلیٹن کی دیفلیشن ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سائٹو سکیلیٹن کے کانشنز ہم دیکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے سائٹو سکیلیٹن کی ٹائپس کتنی قسموں کا سائٹو سکیلیٹن ایک سیل میں پایا جاتا ہے تو آئیے آج کے اس لیکچر کی اقتداء کرتے ہیں سائٹو سکیلیٹن بیسیکلی کیا ہے بیٹھا آپ کو میں انشاء بتاتا ہوں کہ ایک یوکیریوٹک سیل وہ ہوتا ہے جس میں نہ صرف ایک نیوکلیس ہو بلکہ باقی آرگینیلیس ممبرین میں لیپٹی ہوئی آرگینیلیس موجود ہو ایسے سیل کو ہم یوکیریوٹک سیل بولتے ہیں یوکیریوٹک سیل کے اندر پروٹین سے بنے ہوئے ڈاغوں کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے اس نیٹ ورک کو ہم بولتے ہیں سائٹو سکیلیٹن گھر دیکھنے سائٹو سکیلیٹن کیا ہے سائٹو سکیلیٹن کا جو ورڈ ہے یہ دو الفاظ سے ملکل بنا ہے ایک لفظ ہے سائٹو سائٹو مین سیل دوسرا ہے سکیلیٹن سکیلیٹن کا مطلب ہے ڈھانچہ فریم ور سیل کا ڈھانچہ سائٹو سکیلیٹن کیا ہوا سیل کا ڈھانچہ سیل کے اندر پروٹین سے بنے دھاغوں کا وہ نیٹ ورک جو پروٹین سے بنا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سائٹو سکیلیٹن تو کیا ڈیفنیشن ہے یہ نیٹ ورک آف پروٹین فائیورز انہ سیل اب آتے ہیں جی کہ یہ جو سائٹو سکیلیٹن ہے اس کا فنکشن اس کے کام کیا کیا ہے سائٹو سکیلیٹن کیا کیا امپورٹن فنکشنز کرتا ہے تو یہ جو سیل کے اندر پروٹین کے دھاغوں کا ایک نیٹ ورک ہے یہ تین بڑے کام کرتا ہے سب سے پہلی واقع یہ جو دھاغوں کا نیٹ ورک ہے یہ سیل کی شیپ کو برقرار رکھتا ہے دھاغیں پورے ملتے کیا کرتے ہیں سیل کی شیپ کو برقرار رکھتا ہے دوسرا کام دھاغیں یہ کرتے ہیں کہ سیل کی آرگنیلیز کو اپنی اپنی جگہ پہ پکڑ کے رکھتے ہیں تیسرا کام دھاغوں کا یہ ہے تینوں دھاغیں ہوتے ہیں یہ سیل کی آرگنیلیز کو سیل کے حصوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچاتے ہیں مو کرتے ہیں ان کی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو تین کام ہو گئے وہ تین کام کون سے ہیں دیکھویں ذرا پہلا کام کیا ہے کہ مینٹین سیل شیپ سیل کی شکل کو برقرار رکھنا دوسرا کام جو ہے جی وہ کیا ہے جی وہ ہے کہ سیل کے حصوں کو اپنی اپنی جگہ پہ پکڑ کے رکھنا اینکر آرگنیلیز ان دیر پوزیشن ان دیر پلیس اور تیسرا کام کیا ہے ٹرانسپورٹ آف آرگنیلیز آرگنیلی آرگنیلی کو سیل کے ایک اسے سے دوسرے اسے میں پہنچانا تیسرا کام ہے کہ ٹرانسپورٹ یا مومیت آف آرگنیلیز ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ہیں اس کے پہنچنس اب آتے ہیں جی ٹائپس کی طرف سائٹو سکیلیٹن جو ہے سیل کا جو ڈانچہ ہے اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہے ٹائپس پہ بات کر لیتے ہیں تین طرح کا سکیلیٹن جو ہے پایا جاتا ہے تین طرح کے دھاگیں سیل کا ڈانچہ بناتے ہیں وہ دھاگیں کون کون سے آئیے دیکھتے ہیں وہ دھاگیں نمبر وان مایکرو فیلامیٹس نمبر 2 میکرو دیبولز اور نمبر 3 کیا ہے انتر بیدت فیلامیٹس انتر میدت فیلامیٹس یہ تائب short question short answer question the functions of the cytoskeleton is also a short answer question and the definition of cytoskeleton is also a short answer question نوٹ کر لیا آپ سامنے جلدی کر لیں شابش خریف خریف ہو گیا جی انٹرمیڈیٹ فیلامیٹس جلدی جلدی کیجئے شابش اب ہم چلتے ہیں جی کہ ان تینوں طرح کے جو دھاگے ہیں سیل کے اندر یہ تین طرح کے جو دھاگے ہیں فائبرز ہیں ان کو ون بائی ون بسکس کرتے ہیں ان کا کیا کیا قابل یہ تینوں طرح کے دھاگے جو آئے ہیں اب یہ کون کو ان سے ہے جی ٹائپس کیا ہے نوبر وان کیا ہے جی مایکرو فیلامیٹس مایکرو فیلامیٹس نمبر ٹو کیا ہے مایکرو ٹیبیولز مایکرو ٹیبیولز اور نمبر ٹھری پھر میں بتا دیتا ہوں کیا ہے انٹر لیڈیئٹ فیلامیٹس اب ان تینوں طرح کے دھاگوں میں فرق کیا ہے یہ یاد رکھنے والی بات ہے بیسک فرق میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں یہ مایکرو فیلامیٹس سب سے پتے دھاگے ہیں مایکرو بھی استعمال فیلامیٹ بھی دھاگے سب سے باری سب سے پتے ہیں انٹرمیڈیئر فیلامیٹس ان دھاگوں کا سائز درمیانہ سا ہے اور مایکرو ٹیوز سب سے موٹے دھاگے سب سے موٹی ٹیوز ہیں تو دیکھیں مایکرو فیلامیٹس سب سے باریک ہوتے ہیں سیون نینو میٹر ان کی موٹائی ہے ٹھکنس ہے ڈیابیٹر ہے انٹرمیڈیئر فیلامیٹس تھوڑا اس سے زیادہ موٹے ہوتے ہیں کتنے آج سے دس نینو میٹر ان کا کی ٹھکنس ہے اور مایکرو ٹیوز سب سے زیادہ موٹی ہوتی ہے ان کا جو ٹھکنس ہے موٹائی ہے اور ٹوینٹی فائنگ نینو میٹر ہوتی ہے آئیے ان سب کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں ان تینوں کا ہم نے کیا کہ ڈسکس کرنا ہے یہاں لگنا ان تینوں کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھنی ہے ان تینوں کی ہم نے سٹرکچر دیکھنی ہے اور ان تینوں کے ہم نے فانکشن پہ بات کرنی ہے تو آئیے ون بائی ون ان تینوں کی ڈسکس کروڑ فانکشن پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی مایکرو فیلامیٹس کے حوالے مایکرو فیلامیٹس کی بات کرتے ہیں مایکرو فیلامیٹس کی سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے مایکرو کا مทہ باطن ہے sinwarp فیلامیٹس دھاگے ہیں مایکرو فیلامیٹس کیا ہوتے ہیں سیل کے سائٹپلاسم یکریوٹیک یہ دیکھنا یکریوٹیک سیل کے سائٹپلاسم میں موجود باریک سے دھاگیں جو کونسی پروٹین کے بنے ہوتے ہیں ایکٹنگ پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اور یہ دھاگے جہاں ایکٹنگ پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اور تقریباً کتنا موٹے ہوتے ہیں سات مینومیٹر انہیں ہم کیا کہتے ہیں مائکرو فیلمٹس پھر دیکھ لیں مائکرو فیلمٹس کیا ہیں کون سا سیل مائکرو فیلمٹس کے سائٹو پلازم میں باریک سے ڈا گئے کون سی پروٹین کے ایتر پروٹین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں کتنے موٹے سیلکو فیلمٹس کیا پاکے لاتے مائکرو فیلمٹس تو مائکرو فیلمٹس کیا لکھیں گے کہ سمال یا ہم کہیں گے کہ دیز آر فیلمٹس فیلمٹس آف سیون نینو میٹر ڈائی آمیٹر یعنی ات کا ڈائی آمیٹر ان کی موٹائی سیون نینو میٹر ہے ہیں اور میڈ اپ آف میڈ اپ آف ایکٹن پروٹین ایکٹن پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اور پائے جاتے ہیں کس میں پائے جاتے ہیں ان سائٹو پلازم آپ یو کریارٹک سیلپس یہ ہو گیا جی مائکرو فیلمٹس کی ڈیفیریشن ہے اب آتے ہیں کہ مائکرو فیلمٹس کی سٹرکچر کیسی ہوتی ہے ان دھاغوں کی سٹرکچر پہ بات کریں گے کہ ان کی سٹرکچر یہ نوٹ کرنے جدی ہوتی اب آتے ہیں کہ ان کی سٹرکچر پہ ہم بات کرتے ہیں ان دھاغوں کی شکل کیسی ہوتی ہے تو پیارے بچوں بات یہ ہے کہ ہر ایک مائکرو فیلمٹس جو ہوتا ہے وہ دو سٹرینڈ سے مل کر بنتا ہے ہر ایک مائکرو فیلمٹس دو سٹرینڈ سے مل کر بنتا ہے دو لڑیوں سے مل کر بنتا ہے اور ہر لڑی کے اندر ایکٹن مالیکیونز ہوتے ہیں یہ ایکٹن مالیکیونز ہیں اور اس لڑی کے اندر بھی ایکٹن مالیکیونز ہیں ٹھیک ہو گیا اور دوسری لڑی میں بھی کس کے مالیکیون ہے ایکٹن کے اور یہ دونوں لڑیاں ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے یہ دونوں لڑیاں ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے یہ دونوں لڑیاں ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے لپتی ہوئی ہے ذرا دب دیکھیں آنکھے باہر باہر کے ادھر دیکھیں یہ ایک مایکرو فیلامیٹ ہے ایک دھاگا ہے پہلی بات یہ راڈ لائک ہے کیا ہے راڈ لائک ہے اس کی موٹائی کتنی ہے سیون نینا ویٹر تیسری بات یہ جو مایکرو فیلامیٹ ہے یہ دو سٹرینڈ سے دو لڑیوں سے مل کر بنے کتنی لڑیوں سے دو لڑیوں سے ہاں لڑی کے اندر کیا ہے ایکٹن کے مالکونز ہیں ایکٹن کی یونٹ سے روٹ نمی اور یہ دو لڑیوں کیا کر رہی ہے ایک دوسرے کے اوپر لپٹی ہوئی ہےیا سمجھ آگی مائکرو فیلامیٹ कیydagmicro سمجھ آئی تو مائکرو فیلامیٹ چسد ہے اب آتے ہیں مائکرو فیلامیٹ کی سٹرکشئر کے بعد سکراتہ مائکرو فیلامیٹ اس کے فنینگشن کے کیا کیا ہے مائکرو فیلامیٹ یہ داغہ کیا کیا کام کرتا ہے what are the functions of مائکرو فیلامیٹ تو اس کے تین بڑے فنکشن ہیں کسے فنکشن ہیں تین بڑے فنکشن ہوتے ہیں مائکرو فیلامیٹ کے وہ کون کون سے فنکشن ہے یہ ذرا دیکھ لیں سب سے پہلا فنکشن یہ ہے کہ یہ مائکرو فیلامیٹ کیا کرتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو پہلا سیل نظر آیا اس کی شیپ اور ہے دوسرے سیل کی شیپ اور ہے یہ کیسے شیپ چینج ہوئی سیل کے اندر مائکرو فیلامیٹ تھے جنہوں نے کیا کیا سیل کی شیپ کو چینج کر دیا تو پہلا کام کیا ہے چینج سیل شیپ یعنی یہ مائکرو فیلامیٹ کیا کرتے ہیں سیل کی شیپ کو کیا کرتے ہیں چینج کر دیا دوسری بات یہ ہے آپ دیکھیں یہ ایک سیل ہے یہ بھی یہاں پہ ہے لیکن تھوڑی دیر بعد سیل تو ہے یہ تھوڑا آگے موک کر گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ سیل جو ہے سیل کی موومنٹ یہ کیسے آگے موک کیا کیونکہ سیل کے اندر مائکرو فیلامیٹ تھے جنہوں نے سیل کو آگے موک کرنے میں مدد کی ہے پہلی کیا کرتے ہیں ہیلپ ان سیل موومنٹ کس میں ہیلپ کرتے ہیں ہیلپ ان سیل موومنٹ سیل کی حرکات میں حرکت میں مدد کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز ہے مائکرو فیلامیٹ کی آپ دیکھیں یہ ایک لیسے کہ یہ آپ کے پاس ایک سیل ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی وہی سیل ہے اب کیا فرق پڑا ہے سیل میں سیل سپڑ گیا ہے اب یہ جو مائکرو فیلامیٹ ہوتے ہیں یہ سیل کو کنٹریکٹ کرتے ہیں کنٹریکٹ میں اس کو سپڑنے میں مل دیتے ہیں تو کیا ہوگا ہیلپ ان ہیلپ ان سیل کانٹریکٹشن سیل کو سپڑنے میں مدد دیتے ہیں اچھا ایک اور بات کروں گا اس کے ایک اور فنکشن ہم ڈسکس کر لیتے ہیں وہ کیا ہے وہ فنکشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک سیل ہے کیا ہے ایک سیل ہے لیکن درمیان سے پچکا ہوا ہے درمیان سے اب کیا ہوگا مایکرو فیلامیٹس آئیں گے جی ہمارے پاس میکرو فیلامیٹس کیا کرتے ہیں یہ ایک سیل ہے لیکن درمیان سے تھوڑا سا کس کا ہے اب مایکرو فیلامیٹس کیا کریں گے جب دیکھنا مایکرو فیلامیٹس آئیں اور انہوں نے کیا کیا اس سیل کو دبایا درمیان سے اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک سیل درمیان سے کیا ہو گیا دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تو مایکرو فیلامیٹس کیا کرتے ہیں سیل ڈیویجن میں ہیلپ کرتے ہیں جہاں ہی ایک سیل کو درمیان سے دبا کے دو ٹکڑوں میں ڈیوائی کر لیتے ہیں تو اس کا اور کیا کام ہے ہیلپ ایک سیل ڈیویجن سیل کی تقسیم میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں ایک اور کام بھی ہے مایکرو فیلامیٹس کا وہ سارے ہی فیلامیٹس کا کام ہے وہ یہ ہے کہ مینٹین سیل شیپ سیل کی شکر کو برقرار رکھنا پھر ایک اور کام ہے ہم اپنا کہا ہے کہ سیل کی سرفس کے اوپر کچھ ابرے ہوئے حصے ہوتے ہیں سیل کی سطح کے اوپر چھوٹے چھوٹے ابرے ہوئے حصے ہوتے ہیں جنہیں ہم سیل پروجیکشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ سیل پروڈیکشن کس کی بھانی ہوتی ہے مایکرو فیلامیٹس کی تو یہ کیا ہے کہ اس کو ہم کیا لکھیں گے کہ فارگ اٹ فارگ یہ بناتا ہے سیل پروڈیکشن سیل کے اوپرے وہ حصے جو ہیں یہ کس سے بنے ہوتے ہیں مایکرو فیلامیٹس ہیں سمجھ آگئی تو یہ مایکرو فیلامیٹس کے فنکشن ہیں پھر دیکھیں مایکرو فیلامیٹس کیا ہے سب سے باری داگہ ہے سب سے باری داگہ ہے سیل کے اندر یہ کس طرح کا ہے راڈ لائی کس طرح کا ہے اس کی موٹائی کتنی ہے سارپ نینو میٹر اور کون سی پروٹین کا بنا ہے یہ تو دیفنیشن ہے سٹرکچر اس کی کیا ہے ہر ایک مایکرو فیلامیٹس دو سٹرینڈ سے ملکے بنا ہے دو سٹرینڈ بھی دو لڑیوں سے ملکر بنا ہے ان سٹرینڈ کے اندر کون سے مالیکیول ہے ایکٹرین مالیکیول ہے جو ہر سٹرینڈ کو بناتے ہیں اور دونوں سٹرینڈ ایک دوسرے کے اوپر اور لائپ کر رہے گے لپٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سٹرکچر کے پاس اس کے فنکشنز ہوئے وہ ہم نے ڈسکس کی ہے اب آتے ہیں ہم اس کے بعد مایکرو ٹیبیولز کی بات کرتے ہیں جو چار ویری ویری انٹریسٹنگ ویچ کونٹے پر انٹریسٹنگ انٹریسٹنگ انفرمیشن اب آتے ہیں جی ہم کس پہ مایکرو ٹیبیولز پہ مائکرو ٹیبیولز کی بھی ہم نے دو تین چیزیں دیکھنی ہے وہی ہے تو ڈیفینیشن ہم اس کی دیکھیں گے کہ مایکرو ٹیبیولز ہوتے کیا ہیں ڈیفینیشن دیکھ میکٹا مایکرو ٹیبیولز کیا ہوتے ہیں دراصل جو مایکرو ٹیبیولز ہیں وہ سیل کے اندر کس طرح کی سٹرکچر ہوتے ہیں سیلیڈریکل سٹرکچر ہوتی ہے کس طرح کی سٹرکچر ہوتی ہے سیلیڈریکل سٹرکچر ہوتی ہے اس کے اندر فیلامیٹس ہوتے ہیں یہ سیلیڈر جو ہے یہ تیرہ فیلامیٹس سے مل کے بڑھتا ہے تھرٹین فیلامیٹس تیرہ فیلامیٹس تیرہ یہ چودہ فیلامیٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اور ہر فیلامیٹس کے اندر مالیکیولز ہوتے ہیں کیوپیولین کے کس کے کیوپیولین پروٹین کے مالیکیولز ہوتے ہیں یہ چھڑ چھڑے فیلامیٹس ہے جی اور ان فیلمنٹس کا نام ہے پروٹو فیلمنٹ کیا نام ہے پروٹو فیلمنٹ اور ان پروٹو فیلمنٹ کی تعداد اقریباً تیرہ سے شودہ ہوتی ہے یہ کون سے فیلمنٹس ہے جو آپ کو گرین کرل میں نظر آرے ہیں دیز آر پروٹو فیلمنٹس پروٹو فیلمنٹس اور ہر پروٹو فیلمنٹ کے اندر جو مالیکیولز پائے جاتے ہیں کون سے مالیکیول ہیں تو یہ والے مالیکیولز جو ہیں تیوبیولن کے ہیں کون سے مالیکیولز ہیں تیوبیولن یونٹس ہیں یا تیوبیولن مالیکیولز ہیں جو ہر ایک فیلمنٹ کے اندر موجود ہیں these are cutiebelian units اور in another words we can say that these are cutiebelian مالیکیولز which form each پروٹو فیلمنٹ ہر ایک پروٹو فیلامیٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے مالکیوز ہیں کیوبیولن کے اور یہ کیوبیولن کے مالکیوز ملکے ایک فیلامیٹ بناتے ہیں اور تقریباً تیرہ سے چودہ فیلامیٹ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک سیلنڈر بنتا ہے اور اس سیلنڈر لائک سٹرکچر کو ہم کیا بولتے ہیں مایکرو فیلامیٹ سمجھا رہی ہے بات کی تو ذرا دیکھ لیں ایک زیکٹلی تیرہ ہوتے ہیں یا چودہ ہوتے ہیں سبیتہت کے لائک سٹرکچر کو ہوتی ہے مایکرو ٹبیول کیا ہوتی ہے مایکرو ٹبیول ڈیاج میں ملکہ ٹرکچر ہے کش dub mix mungs یہ سیلنڈر لائک سٹرکچر تیو میو Assistance कی منی ہے scan peter Šentara لائک سٹرکچر میڈ اپ آف ٹیوبیولن پروٹین یہ سیلنڈر لائک سٹرکچر ہے جو ٹیوبیولن پروٹین کی بنی ہوئی ہے میڈ اپ آف ٹیوبیولن پروٹین اور یہ سیلنڈر لائک سٹرکچر میڈ اپ آف ٹیوبیولن پروٹین ایک تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے اب آتے ہیں اس کی سٹرکچر پہ کس پہ آتے ہیں سٹرکچر پہ اب دیکھیں مایکرو ٹیوبیول یہ ذرا گوشت سے دیکھنا مایکرو ٹیوبیول کی سٹرکچر شکل کیسی ہے مایکرو ٹیوبیول پہلی بات کس طرح کی ہے سلنڈر لائک دوسری بات ہر ایک مایکرو ٹیوبیول جو ہے اس کا جو ٹھیکلس ہے وہ ٹائی ہے کتنی ہے ٹو人ی فائر نہنومیٹر دو باتیں ہوگی تیسری بات ہر ایک مایکرو ٹیوبیول چھوٹے چھوٹے فلامٹس سے مل کر بنی ہے ان فلامٹس کو کیا کہتے ہیں ٹیوبیولین یونٹس کیا بولتے ہیں ٹیوبیلین یونٹس جیو بیلے 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 جیو بیل لائک ہوتی ہے یا سیلنڈر لائک ہوتی ہے سمجھ آگی اور ان کا ڈیامیٹر کی موٹائی کتنی ہے پچیس نینو میٹر سمجھ آگی اگلی بار ہر ایک مائکرو ٹیبیول جو ہے تیرا چھوٹے چھوٹے داغوں سے مل کر بنتی ہے ان داغوں کو کیا کہتے ہیں پروٹوفیلامیٹس ہر داغے کے اندر چھوٹی چھوٹی یونٹس ہیں ان یونٹس کو کیا بولتے ہیں ہارٹ تیبیلین یونٹس کے دو پارٹس ہوتے ہیں دو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں الفا تیبیلین اور بیٹا تیبیلین this is about the structure of مائکرو ٹیبیول اب آتے ہیں جی مائکرو ٹیبیول کے فنکشن کیا کیا ہیں مائکرو ٹیبیول کے کام کیا کیا ہے مائکرو ٹیبیول جو ہوتی ہے جی اس کے فنکشن جو ہے یہ تین امپورٹن فنکشن سر انجام دیتی ہے کیا کیا فنکشن میں اس کے ہم نیتے ہیں فنکشن اس کے تین اپورٹن فنکشن کے پہلا فنکشن مائکرو ٹیبیول کا یہ ہے کہ مائکرو ٹیبیول جو ہے یہ لیونگ آرگنزم کے اندر کیا بناتی ہے آپ نے پڑا ہے جیسے سنٹیول کے اندر آپ نے پڑا یہ کیا بناتی ہے جی سیلیا بناتی ہے اگلی بات مائکرو ٹیبیول جو اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ لیونگ آرگنزم کے اندر ایک اور سٹکچر بناتی ہے جیسے کیا بلتے ہیں لیجلا کیا بلتے ہیں جی تو مائکرو ٹیبیول کیا بناتی ہیں سیلیا اور لیجلا بناتی دوسری بات مائکرو ٹیبیول کا ایک اور کام بھی ہے وہ یہ ہے کہ مائکرو ٹیبیول یہ آپ دیکھیں یہ ایک سیل ہے سیل کے اندر یہ پڑا ہوا ہے مائٹو کارڈریہ کیا پڑا ہوا جی یہ مائٹو کارڈریہ چاہ رہا ہے کہ یار میں یہاں پہ پہنچوں اس کی نظر اندر میں نے یہاں پہنچنا ہے تو یہ مائکرو کارڈریہ یہاں پہ کیسے پہنچے گا یہ آگے مائکرو ٹیبیول ہے سیل کے اندر یہ مائکرو ٹیبیول کو ریکرسٹ جانے گا کہ میں نے وہاں جانے مائکرو ٹیبیول کے اندر آجا تو یہ مائکرو کارڈریہ مائکرو ٹیبیول کے اندر آئے گا اور یہاں سے آ کے باہر نکل جائے گا اس کا مطلب ہے کہ مائکرو ٹیبیول کیا کرتی ہے سیل آرگنائلیس کو سیل کے ایک عصے سے دوسرے عصے میں پہنچاتی ہے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے ایک اور مثال دے رہا ہوں یہ کیا چیز آپ کو نظر آرہی ہے جی کیا ہے گولجی اپیٹس کیا ہے گولجی اپیٹس ایک چیز آپ کو پتہ ہے آپ نے پڑھ لیے کہ گولجی اپیٹس سے کیا چیز نکلتی ہے چھوٹی چھوٹی فیلیاں نکلتی ہے ویسیکلز نکلتی ہیں یہ ویسیکلز جو ہے اپنے بیٹیریل کو سیل سے باہر دیکھیں اگر ان ویسیکلز کو آگے لے کے کون جائے گا تو یہ ویسیکلز کیا کہ مجھے اگر موجود ہے ایک مایکرو ٹی بیول موجود ہے تو یہ ویسیکل جو ہے یہ ذائنی مایکرو ٹی بیول کو ریکویسٹ کرے گی کہ مجھے آگے پلازما کے اندر خسquir کیٹس ہے ان کور اچسا سے دوسرے رہن سے تاک پر جھAndrew ہے ایک ایلیا سے دوسرے نگیں اس کے علاوہ مایکرو ٹیبی blues کے ایک اور کام بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے جب سل ڈیوائر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو سل کے سائٹ پہ سنٹریول ہوتے ہیں سنٹریول یہ مایکرو ٹیبیول کے بنے ہوئے کس کے بنے ہوئے تو یہ سنٹریول میں سے کیا نکلتے ہیں سپینڈل فائیبر کیا نکلتے ہیں فائیبر نکلتے ہیں یہ سپینڈل فائیبر کس کے ساتھ جاگٹ ہے جو جاتے ہیں کروموسوم کے ساتھ اور کروموسوم کو موک کرتے ہیں تو مایکرو ٹیبیولز کا یہ کام ہے دے فارم دی سینٹریولز اینڈ دیٹ آر ہیپ فول ان دی آرگنائزیشن آہ آرگنائزیشن آف سپینڈل فائیبرز فار دی موکر آف دی کرومو یہ ایک اور فنکشن ہے مایکرو ٹیبیولز کا تو یہ سارے فنکشن جو ہیں یہ مایکرو ٹیبیولز کے سمجھا گئی سب کو تو یہ ہوگی ہے جو مایکرو ٹیبیولز فائنلی ہم دسکس کریں گے جی بیٹا فنکشنز میں آپ کو دوبارہ بتا رہتا ہوں مایکرو ٹیبیولز جو اس کے تین بڑے کام ہیں کتے بڑے کام ہیں نمبر وان مایکرو ٹیبیولز سے سیلیا بنتے ہیں اور فلیجلا بنتے ہیں ایک اور کام بھی ہے سیلیا کی بیس پہ جو پائے جاتی ہے بیسل بڑی اور فلیجلا کی بیس پہ کیا پائے جاتی ہے بیسل بڑی یہ بیسل بڑی بیسکلی کیا ہے سنٹریول ہے اور سنٹریول کس کا بن ہے مایکرو ٹیبیولز کا تو بیسکلی مایکرو ٹیبیولز بیسل بڑیز بناتی ہے دو کام تیسرا کام مایکرو ٹیبیولز کیا کرتی ہیں سیل کے ایک حصے سے سیل کی آرگنیلیز کو ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچاتی ہے اس کے علاوہ مایکرو ٹیبیولز جو ہے وہ اور کیا کام کرتی ہیں سپنڈل فائبر ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور یہ سپنڈل فائبرز کو ارگلائز کرتی ہیں تاکہ وہ کرومو سوم کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو سکیں تو یہ مایکرو ٹیلیول کے پلپشنز ہیں لاسٹ پہ ہم دسکس کریں گے انٹر میڈیٹ فیلمٹس دسکس کریں گے انٹر میڈیٹ فیلمٹس اس کی ایک تو ہم نے ڈیفینیشن ڈسکس کرنی ہے ایک سپرکچر ڈسکس کرنی ہے ایک فونکشن ڈسکارے ہیں تو انٹر میڈیٹ فیلمٹس انٹر میڈیٹ کا مہدود ہے درمیانے سے quamets میڈ ڈاگے سر کے اندر یہ وہ ڈاگے ہوتے ہیں جن کی موٹائی درمیانی ہے نہ زیادہ موٹے نہ کام درمیانے سے موٹے ہوتے ہیں ایسے ڈاگوں کو کیا کہتے ہیں انٹر میڈیٹ یہ فیلامیٹس جو ہوتے ہیں یہ فیلامیٹس یوکریارٹک سیل کے سائٹو پلازم میں یوکریارٹک سیل کے سائٹو پلازم میں فیلامیٹس پائی جاتے ہیں اور یہ جو فیلامیٹس ہوتے ہیں یہ بہت ساری پروٹینز کے بنے ہوتے ہیں ایک فیلامیٹس ایک پروٹین کا بنا ہوگا دوسرا دوسری پروٹین کا تیسرا تیسری پروٹین کا کچھ وائی مینٹن پروٹین کے بنے ہوتے ہیں کچھ ڈیسمن پروٹین کے بنے ہوتے ہیں کچھ کیراتین پروٹین کے بنے ہوتے ہیں تو یہ آگیا اور ان کی موٹائی کتنی ہے آٹھ سے دس نینو میٹر ہوتی ہے اور یہ ہو گیا تو پھر ہم کیا لکھیں گے اس کی ریفیریشن میں ہم یہ لکھیں گے یہ وہ فیلامیٹس ہوتے ہیں جو یوکریورٹک سیل کے سائٹو پلازم کے اندر پائے جاتے ہیں اور یہ جو فیلامیٹس ہوتے ہیں ان کی موٹائی کتنی ہے پہلی بات کیا لکھیں گے پاؤنڈ ان سائٹو پلازم آف یوکریورٹک سیل ایک بات دوسری بات ان فیلامیٹس کی موٹائی کتنی ہے جی آٹھ سے دس تو دیا میٹر ان کا موٹائی کتنی ہو گئی آٹھ سے دس نینو میٹر ہوتی ہیں جی کیا کہیں لینٹس لینڈ نہیں لینٹس کا کوئی فیکٹ نہیں ہے لینٹس یاگل ہوتی ہے کسی کی ٹھوڑی کام کسی کی جیدہ تیزری بات یہ ہے کہ ان فیلامیٹس ہوتے ہیں یہ مختلف پروٹین کے بنے ہوتے ہیں کون کون سی پروٹین ہیں کچھ فیلامیٹس وائی ونٹم کے ہیں پروٹین کے بنے ہیں کچھ ڈیسمن پروٹین کے اور کچھ کیراتین پروٹین کے میڈ اپ آف میڈ اپ آف ڈیفرنٹ پروٹینز مختلف طرح کی پروٹینز ہیں ان فیلامیٹس کو بناتی ہیں کون بہن سی پروٹینز ہیں آج موجود ہے ایسی سب سے زیادہ Awareness. اور کراٹینیا ہی ہے گیا میں starred فوج inexpensive ویزا موف ا Brigte ڈیفرنٹ آہ کی فیبر ہمارے سکین میں پیا جاتا ہے جو شکمل محبت حک بنا ہوئے پورے گھر اس طرح ڈیفرنٹ فائبر جو ہے یہ ڈیفرنٹ پروٹینز کے بنے ہوتے ہیں اب آگے جلتے ہیں ان کی سٹرکچر پر بات کرتے ہیں ان فائبر کی سٹرکچر کیسی ہوتی ہے تو یاد رکھو یہ جو انٹرمیڈیٹ فیلامیٹس ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی یونٹ سے مل کر بنتے ہیں چھوٹی چھوٹی یونٹ ہر ایک یونٹ کو بلتے ہیں مونو مر کیا بلتے ہیں مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک مارمیر یونٹ ایک یونٹ ایک بات دوسری بات جب دو مونو مر آپس میں مل جائے یہ ایک مونو مر ہے ٹھیک ہے اور میٹا پلیز یہ دوسرا مونو مر جب دو مونو مر آپس میں مل جائے اس کو کہتے ہیں ڈائیمر ڈائی کا مطلب ہے ٹو مارمین یونٹس یعنی دو یونٹ آپس میں مل گئی ہیں اسی طرح اصل جب چار مونو مر آپس میں مل جائے اسے کیا بولتے ہیں ٹیٹرا مر دیکھیں یہ ایک مونو مر ہے اس کے ساتھ یہاں پہ اٹیج ہو گیا آکے دوسرا مونو مر اسی طرح یہاں پہ اٹیج ہو گیا ہے تیسرا مونو مر اور یہاں پہ آکے اٹیج ہو گیا ہے چوتھا مو نمبر تو جب چار مو نمبر اکتے ہو جائے اس کو بولتے ہیں ٹیٹرہ مر کیا بولتے ہیں ٹیٹرہ مر ٹیٹرہ کا مطلب ہوتا ہے فور مرمین یونٹ یعنی چار یونٹ ملکے ایک ٹیٹرہ مر کو بناتی ہے اگلی بات جب آٹھ ٹیٹرہ مر آپس میں جڑ جائے تو ایک شیٹ بنتی ہے کیا بنتی ہے شیٹ بنتی ہے اسے بولتے ہیں شیٹ اور آخری بات جب وہ شیٹ فولڈ ہو جاتی ہے جب وہ شیٹ فولڈ ہو جاتی ہے تو اس شیٹ کے فولڈ ہونے سے کیا بنتا ہے انٹرمیڈیٹ پیلامنٹ بنتا ہے تو اسے انٹرمیڈیٹ یہ structure above of انٹرمیڈیٹ پیلامنٹ اور انٹرمیڈیٹ پیلامنٹ کی فنکشن کیا ہے اس کے فنکشن کو ڈسکس کرتے ہیں فنکشن اس کا ایک ہی کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فلامیٹس ہوتے ہیں یہ سل کے اندر جو آرگنالیز ہے آرگنالیز بھی سل کے اسے ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنی اپنی جگہ پہ فکس کر کے رکھتے ہیں پھر دیکھیں دے ہولڈ دی آرگنالیز اندر اوریجنال بیس یعنی یہ سل کے اسے کو اپنی اپنی جگہ پہ کیا کر کے رکھتے ہیں پکڑ کے رکھتے ہیں انہیں کہتے ہیں انٹرمیٹیٹ فیلامیٹس کے بارے میں ایک بار پھر دیکھ لیں انٹرمیٹیٹ فیلامیٹس کیا ہوتے ہیں یہ وہ فیلامیٹس ہوتے ہیں جن کا سائز کیا ہوتا ہے انٹرمیٹیٹ ہوتا ہے کتنا تقریباً 8-10 نینو میٹر دوسری بار یہ فیلامیٹس بہت ساری پروٹین کے بنے ہوتے ہیں جیسے وائی مینٹن ڈسمن کرٹین اسی طرح یہ جو فیلامیٹس ہوتے ہیں یہ فیلامیٹس جو ہیں اور کیاتے ہیں یوکریاتک سیل کے سائیٹو پلاس میں پائی جاتے ہیں اب ان کی سٹکچر کیسی ہے ہر ایک فیلامیٹس جو ہے چھوٹی چھوٹی یونٹ سے ملکے بنتا ہے ان یونٹس کو کیا بلتے ہیں مانومار دو مانومار آپس بنجھے تو کیا بنتا ہے نائمار جب چار مانومار ملے تو جب آٹھ ٹیٹرابار اکھٹے ہوتے ہیں اور جب وہ شیٹ خورد ہو جائے تو کیا بنتا ہے انٹرمیڈیٹ فلا میں اس کی ٹھیکنس کتنی ہے وہ ڈائی کتنی ہے اے ٹو ٹین نینو میٹر ہوتی ہے اس کا کام کیا ہے یہ سیل کے آرگینالیس کو اپنی اپنی جگہ پر فکس کر کے رکھتا ہے ان کو پکڑ کے رکھتا ہے اپنی جگہ پر اپنی پوزیشن پر موسیقی